حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا تھا کہ ابو بکر آپ زندگی میں راضی کب ہوئے تھے بندہ بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے نا بیٹا پیدا ہونے پہ بھی اپوائنٹمنٹ ڈیٹر ملنے پہ بھی اور ہمارے ہاں کو کسی کی تعریف کر دے پھر بھی بندے بڑی راضی ہوتے ہیں بلکہ تعریف کرتے رہو تو راضی ہی رہتے ہیں تو کہا کب بڑے راضی ہوئے تھے تو جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹھ جائے ان کی زندگی میں بڑے رقام آئے تھے اولاد بھی ہوئے مسلمان بھی ہوئے بڑی ساری دولت بھی اللہ نے دی اور جناب ابو بکر صدیق کی زندگی میں وہ موقع بھی آیا جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے ہوئے وہ عزاز بھی انہیں ملا کہ جب ان کے والد بھی بیٹے بھی پوتے بھی اور نباسے بھی مسلمان ہوئے اور پھر وہ میرنوں میں نیم بھی بنے کہا مسلمان کب ہوئے تو فرمانے لگے اُس دن کچھ ہوا کا جس دن میں نبی پاک کو مکہ سے مدینے لے کے جا رہا تھا فرمانے لگے رستے میں گرمی بڑی سخت تھی نبی کریم کو پسینہ آ رہا تھا میں دعا کر رہا تھا کہ تھوڑا سا سایہ مل جائے تو حضور کو ذرا آرام کراؤں تھوڑا سا 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 کہتے کہ ڈھلان نظر آئی اُس کا سایہ تھا میں نے اُس کی حضور اگر اجازت دیں تو سایہ دیکھا ہوں لوگ کہتے تعلیم کی بات کرو ابو بکری صدیق تو ذات مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے یہ کوئی دین کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں یہ حضور کی ذات کے ساتھ جو اُن کی وابستگی ہے اُس کا ایزار کر رہے ہیں فرمانے لگے میں سایہ دھونڈ کے آیا یا رسول اللہ تھوڑی دیر آرام کرنے تو معبوب نے فرمایا ٹھیک ہے جنابی ابو بکری فرماتے ہیں حضور لیٹ گئے تو میں اب دھونڈنے لگا کوئی ٹھٹی چیز ملے تو حضور کو پیش کریں آپ فرماتے ہیں کہ ایک چرواحہ بکریاں چرا رہا تھا میں نے اُس کو کہا کہ بکری کا دودھ مل جائے گا کہنے لگا یہاں میں مہنگا دوں گا فرمانے لگے تو بتا کتنے پیسے لے گا جتنے پیسے تو کہے گا میں اُتنے دے دوں گا فرماتے ہیں اُس کے ساتھ سودا ہو گیا میرے پاس ایک لگڑی کا برتن تھا اُس میں پانی تھا میں نے ایک روایت میں پانی تھا اور یہ ہے جو کمجل مال کے لبزے ہوئی ہے کہ پانی وہاں سے دور تھا پہاڑ کے پیچھے تھا میں نے اُس کو کہا یار مربانی کر یہ پیالا بھی دھولیں اپنے ہاتھ بھی دھولیں بکری کے دھان بھی دھولیں مجھے کہنے لگا بڑے پاک صاحب لگتے ہو تو میں نے کہا یار میں نہیں پاک صاحب جس کے لئے لے کے جانے ہیں انہیں اللہ نے بڑا قیب و طاہر پیدا کیا ہے ان کے لئے لے کے جانا ہے تو کہنے لگے پھر تُو خود ہی محنت کارا فرماتے ہیں دور تھا کمہ میں دوڑتا گیا پہاڑ کے پیچھے یہ کیا ہورا ہے جہاد نہیں کر رہے ذات مصطفیٰ سے پیار کر رہے فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے جا کے کمہ سے پانی بھار کے لائے اور پھر میں نے پہلے بکری کے تھاندھوئے پھر میں نے اپنے ہاتھ دھوئے فرماتے ہیں پھر دودھ دھویا پھر میرا دل کیا دودھ ذرا چھٹا کرو پھر وہ پیالہ لے کے میں کمہ پہ گیا ایک دول پانی کا نکالا اور پیالہ اس دول میں رکھا جب دودھ ٹھٹا ہو گیا فرماتے ہیں پھر میں تیز تھے چلا کہیں حضور تک جاتے جاتے دودھ پھر نہ گرب ہو جائے کہتے ہیں محبوب آرام کر رہے تھے میں جاتے کھڑا ہی ہوا تھا کہ کریم رسول نے آکے کھول دی محبوب نے آکے کھول کے کہا کیا لائے ہو ابو مکر صدی کہتے ہیں گھٹنے زمین پہ رکھ کے میں نے دن پیش کیا میں نے کہا حضور یہ پیالہ دودھ کا ہے اگر قبول ہو جائے یہ دودھ کا پیالہ اگر قبول ہو جائے نبی کریم علیہ السلام نے وہ پکڑا اور جب ہونٹوں سے لگایا حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میری تو چیخ ہی نہیں میں رو ہی پڑھا مبکر روئے کیوں کہنے لگے میری خدمت کیوں قبول ہو گئی اور فرماتے ہیں جب دودھ پی کے محبوب علیہ السلام نے کہا مجھے بڑا نتفایا ہے تو فرمانے لگے لوگوں میں اس دن اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا اتنا میں اس دن راضی ہوا